اسلام علیکم اور نمشکار سبی بھائیوں کو تو کیسے ہیں بھائی لوگ آپ سب خیریت سے ہیں اور ٹھیک ٹاک سے ہیں تو دوستو الحمدللہ آپ کا بھائی بھی فرس کلاس ہے اور ٹھیک ٹاک ہے تو آج یہاں کے حالات کے بارے میں دوستو بتا رہا ہوں سعودی عرب کے کہ اس ٹائم کیا ہو رہا ہے تو دوستو اس ٹائم جو یہ بیماری چل رہا ہے دوستو بہت ہی بڑا دوستو بیماری ہے اور سب کنٹری اس کا مطلب بچنے کا طریقہ نکالا ہے اور یہ دوستو بہت ہی خطرناک ہے بہت لوگ مچ چکے ہیں بہت افسوس کی بات ہے دوستو بہت ہی کنٹری میں اور فلحال یہاں الحمدللہ سب ٹھیک ہے دوستو اور تھوڑا ابھی آپ بھی جانتے ہوں گے ہر چیز پہ روک لگ گیا ہے فلائٹ وغیرہ یار انڈیا ہو چاہے کوئی بھی کہیں کہ فلائٹ ہو ابھی دوستو یہاں بندی چل رہا ہے نہ کوئی ابھی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے تو دوستو سننے میں آیا ہے ایک دو ہفتہ ہے انشاءاللہ پھر اس کے بعد کھل جائے گا بس دعائیں آپ لوگ کیجئے دوستو یہ بیماری سے بچنے کے لیے اور سب کو پروشدگار اچھا رکھے کسی کو یہ دکت پریشانی نہ ہو دوستو تو یہاں یہی سب ہے دوستو آپ سمجھ انگے کی صرف کہیں جانے کے لیے بھی بندی کیا مطلب جیسے اپنی کنٹری یا کہیں وغیرہ دوسری کنٹری سے کوئی آ نہیں سکتا ہے تو دوستو سعودی کے اندر بھی مطلب یہاں جہاز مطلب لوکل جو جہاز ہیں وہ بھی بند ہے دوستو اور جہاں جہاں یہ تھوڑا پریشانی لگ رہا ہے وہاں بھی بند کیا گیا ہے مگر سب کا فیلحال کام چل لہا ہے دوستو کوئی دکھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے الحمدللہ بہت ہی اچھا یہاں بچنے کا بھائی کوئی بھی کنٹری ہو اپنا بچنے کے لیے عواموں کے لیے کچھ کرتا ہے تو دوستو سعودی عرب نے بھی یہ قدم اٹھایا ہے اور بہت ہی اچھا قدم ہے کہ لوگوں کی سیفتی کے لیے دوستو کچھ دن کے لیے سب بند کیا مطلب جتنے بھی پروازیں ہیں اور دوستو کوئی بھی کنٹری کا ہے تو ابھی فیلحال ایک دو ہفتے کے لیے بند ہے انشاءاللہ پھر جلد کھل جائے گا تو اور میں یہاں کھڑا تھا تو دوستو آپ کو دکھا دوں یہ دیکھئے یہاں میلہ لگا ہوا تھا جو کی اس بیماری کے وجہ سے دوستو یہ بھی بند ہو گیا تو آپ آپ کو میں یہ دکھا دے رہا ہوں تو یہ دیکھئے سب سامان و من جا رہا ہے دوستو بہت بڑا ادھر کا میلہ لگا تھا اور یہ بیماری کے وجہ سے یہ بھی بند ہو گیا زیادہ دن چلا نہیں ہے تو اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے تو یہ دیکھئے دوستو یہاں بھی فیلحال یہ میلہ لگا ہوا تھا جو کی یہ دکت کی وجہ سے لگ رہا ہے بند ہو گیا بہت بھی بڑا یہ میلہ تھا یہاں سعودی عرم میں یہ لگا تھا دیکھئے سامان و من جا رہا ہے یہ دیکھئے پورا سامان دوستو یہاں باقاعدہ بنایا ہوا تھا ابھی فیلحال یہ سب دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گھر کے بنا تھا تو یہ بھی بند ہو گیا ہے یہ دکت پریشانی کے وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پورا میلہ لگا ہوا تھا دوستو یہ دیکھئے پورا دوستو یہ سب بند ہو گیا ہے کیونکہ بھیڑ بار والی جگہوں پر دوستو یہاں منا ہے کٹھا نہیں ہو سکتے تو یہ دیکھئے یہ یہاں جب میلہ لگا تھا تو ضرور بھیڑ ہو گا تو یہ بھی بند ہو گیا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب بند ہو گیا ہے یہ دیکھئے دوستو پورا سامان تھا اور ادھر دوستو روڑ ہے دیکھئے گاڑی آنا جانا لگا ہے ایسا کوئی دکت نہیں ہے سب چالو ہے کچھ کچھ جگہیں ہیں جو بند کیا گیا ہے تو اور سب یہاں دوستو سیبتی کے لیے ماس لگا کے چلنا ہے اور بہت ہی دوستو سیبتی ہے بہت ہی اچھا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ سب بند ہے جتنا میں دیکھئے یہ گاڑی تھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دولا وغیرہ دوستو یہ میلا تھا یہ سب بند ہو گیا ہے یہ بیماری کی وجہ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اور دوستو یہاں کیا کیا بند ہیں دوستو یہاں کچھ ایسے مال ہیں جو بڑے وغیرہ مال ہیں جہاں بھیر گاڑ ہوتی ہے تو وہ چیز بھی بند یہاں ہو گیا ہے تو کچھ دنوں کے لیے دکانیں ہیں کچھ ایسی ہے جو بند ہو گیا ہے مگر دوستو کھانے پینے کے سامانی کی دکان ہیں جو یہاں بڑی بڑی سپر مارکٹ ہے اور بڑی بڑی دکانیں ہیں وہ سب کھولی ہیں دوستو وہ چیز بند نہیں ہوئی ہے بس بھیڑ بھاڑ والی جگہ جو مال ہو گئے بڑے بڑے اور میلا وغیرہ جو چیز ہے وہ سب مطلب یہاں اکٹھا بندہ ہونے والے جگہ جنے بھی ہے وہ سب بند کر دی گئی ہے سیفٹی کے لیے دوستو تو بہت ہی اچھا قدم ہے سرکار کا اور آپ سوچر میں سب کچھ بند ہو گیا تو دوستو جیسے فلائٹ بھی وغیرہ بھی بند ہے جو آپ لوگ جانتے ہیں تو مال وغیرہ بند ہے دکان بند ہے دوستو اور سب کچھ اور کوئی دکت پریشان نہیں ہے الحمدللہ سب چل دا ہے دوستو اچھے سے تو دوستو یہاں آپ کو ایک چیز بتا دوں تو دوستو یہ دیکھئے میرے پاس تو یہ دیکھئے یہ بیماری کے وجہ سے یہاں ماس دوستو یہ ماس فری ملتا کوئی پیسہ نہیں ہے دکانوں پہ آپ جائیے وہاں سے اٹھائیے کوئی دکت پریشانی ہے یہ ماس دیکھ رہے ہیں دوستو اور سب لوگ لگا کے چل رہے ہیں یہ ماس تو سیفٹی ضروری ہے میرے بھائی کہیں بھی ہوں آپ لوگ ضرور ماس لگائیے اور صفائی ضرور رکھئے گندگی سے بچی ہے دوستو ہاتھ پہ جن نہ ہو سکے مو ہو سکے جن نہ ہو سکے آپ لوگ اس کو دن بھر میں دو سے چال مرتبہ دھولا جائے اور ہاتھ بھی صفائی کا دھیان ضروری ہے میرے دوستو تو ضرور کیسا لگا ویڈیو ضرور بتائیے گا اچھا لگا تو دوستو بھائی چینل لائک اور سسکرائے ضرور کریے گا تو شکریہ دھنیواز میرے بھائیوں